now i would like to invite عبداللہ ریان پور تقریب افسوس حد افسوس سے شاہین نہ بنا تو دیکھیں نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات مہتر مسادر کرام و میرے بکتب ساتھیوں السلام علیکم آج میں جس موضوع پر لکشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے اقبال کا شاہین ہلکے نیلگو آسمانوں کی وسطوں میں ارتے بادلوں اور پہندوں نے ہمیشہ سے انسان کی سوچ کو مصور رکھا اور اس کے اندر بھی یہ خواہش انگلائیاں لیتی نہیں کہ کاش آسمانوں کی وسطیں سمٹ جائے اور اسی سوچ کا کرشمہ ہے کہ انسان نے جہاد اجاد کر لیا اور اپنی خواہش کو پر لگا کر آسمانوں کو چھونے کا خواب کسی ہاتھ تک پورا کر لیا لیکن علامہ اقبال اپنے قوم کے ہر نوجوان کو اس بات کی تابعی دیتے تھے کہ ذرا سی کوچس سے آسمان کو عبور کر لو اس لیے انہوں نے قوم کے نوجوانوں کو شاہین کا محدود کر سکتا ہے وہ قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اندر شاہینی صفات پیدا کریں اور آسمان کی وسطوں کو مسخر کر لیں تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں علامہ اقبال نے مشرق و مغرب کے عوام کا گہرہ مطالعہ کیا خاص طور پر مسلمانوں کے زوار کے اسباب پر گوھر کیا اور اس نجیدے پر پہنچے کہ مسلمانوں کے زوار کی ایک اہم وجہ ہے یہ ان کی بےعملی ہے اب نہ ان میں پہنی جیسی حرارت ہے اور نہ ان کی پرواز بلند ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ وہ وہی جذبہ پیدا کیا جائے جو ان میں سہرار تک لے گیا تھا اس لیے اقبال ایک اللہ کے حضور اپنی آردو کا اظہار کرتے ہیں کہ جو نورِ بصیرت ان کے پاس ہے وہی امتِ مسلمان کے نوجوانوں کا اظہار کرتے ہیں میں عام ہو جائیں اور شاہینوں کے پھر سے وہی بالوں پر عطا کیے جائے شکریہ شکریہ مجھنے